موسیقی اب اسی ارشادِ قدرت کے پہلوہ وغور کر لیجئے کہ نبوت ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی ایک بستی کے لیے ہوئی ہے ایک قریہ کے لیے ہوئی ہے ایک دنوں کے لیے ہوئی ہے رسالت بھی ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کبھی ایک خاندان کے لیے ہوئی ہے ایک قبیلے کے لیے ہوئی ہے جناب موسیقی اور انساء درمان انبیاء اور انہیں لہزم میں سے ہیں صاحب شریعتوں کتاب ہیں کہ ہمیں رسول ہیں مدہ پہلے کیا ہے کہ جناب موسیقی رسالت سے بنی شرائی کے لیے تھی جناب موسیقی رسالت سے بنی اسرائی کے لیے تھی بائیبل میں بھی یہ ہے کہ میں خاندان اسرائیل کی بھیوریاں پہ چرانے کے لیے آیا ہوں یہ بائیبل کے اربان کو چود ہیں ان کی زبانی یعنی ان کا دعوی بھی ہمانگیر رہنوانا ہونے کا نہیں ہے ان کا دعوی بھی صرف مانگان ہے بنی اسرائیل کی رہنوائی کا ہے تو ان کی رسالت آم نہ تھی کما میں نے وہ اگسانی کے لیے نہ تھی اور اس کے لیے مستقل موڑی ہوئے اس وقت ایک کہا جس ایک جواہی بمینال آیا کہ اگر ان کی رسالت عمومی حیثیت سکتی تھی تو جو اس وقت دین حق پر تھے ان سب کو عیسائی ہونا چاہیے تھا مگر دنیا چاہے آنے نہ آنے ہم تب آنتے ہیں کہ ہمارے رسول کے عامر و اعزاد سب دین حق پر قائم و برقراب تھے مگر عیسائی میں سے کوئی نہیں تھا اور اس جس بات کے مطلب سانوں کہ ہمارے پرامبر بے سچ کے سہلے جب تک کہ اللہ نے رسالت نہیں بڑھنایا انہیں اسی اسلام کا پہرہ ہونا چاہیے تھا جو اس وقت دین حق ہے تو اگر اس وقت دین حق مصیحیت ہوتی تو ہمارے رسول کو عائمی چاہتا بے سب کے پہلے ماہ علی اللہ انسان ہونے چاہیے تھا مگر یہ بضیحیات تاریخ میں ایک رہتا نہیں ہے اس کے معنی ہیں کہ وہ مصدیت اور انسانیت دین حق اولادِ حقود کے لیے تھی اولادِ حق کے لیے تھی مگر اولادِ اسماعیل کے لیے تو وہی پیغانِ ابرہیمی تھا جو براہِ رات بھی کہتا تھا یعنی ابراہیم اور ہمارے رسول کے دینیان اس کے لیے تو مصدیت اور رسول نہیں آیا تو وہ رسول تھے مگر رسالت ایک حصہ نوے بڑھری سے مقصود یعنی بنی اسرائیل کے لیے بنی اسماعیل کے لیے وہ رسول نہیں تھے مگر امامہ جس لوگ سے شروع ہی اسی وقت سے خالق احساس انہی جاریوں کا ذنہ سے امامہ میں تم کو تمام انسانوں کا اب انسان نام کسی قوم کا نہیں ہے انسان نام کسی قبلیے کا نہیں ہے کسی ملک کے رہنے والوں کا نہیں ہے جب یہ کہا گیا کہ تم کو میں نے تمام انسانوں کا امام بنایا ہے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ پہلائی ادم جو امام مت کا آیا وہ ہم ابی ہیں وہ تمام نام انسانی سے بتائیے اس میں ملک اور شہر اور سنس کی تقریب ہیں جہاں جہاں تک آئے میں انسان ہیں ان سب کے لئے رہنواں ان سب کے لئے امام اب اس نے بہوا منس ہے مگر جب نبوت ملی تو دست شاوال نہیں پہلایا جب عشاءلت ملی تو دست شاوال نہیں پہلایا لیکن اب امامت کا جو اعلان ہوا تو ایک دفع اعلان ہوا کہ ہم نے جن کو تمام انسانوں کا امام بنایا تو صور و قرم کہنے لگے وہ منزوریہ تھی اور میری اور آج میٹھتے بھی یہ کیا ہے کہ پہلے کبھی لہوت کے لئے نہیں کہا رشالت کے لئے نہیں کہا یہ آج امامت کے لئے جو کہا رہا ہے ایک تو سچی بات اعلان کروں اور وہ یہ کہ لہوت بے مانے ملی تھی رضالت ہو رہا ہے کہ کسی امتحان کی ملی تھی یہ بھلا نمبر کی شام کے خلاف ہے کہ کوئی کچھ آتا کرے اکھے وہ مزید ہاتھ مان لے مگر یہ نیار وحدہ یوں نہیں ملا ہے یہ امتحان لے کر ملا ہے یعنی بل استحقا انتحان میں کامیابی کے نتیجے میں ملا ہے تو تعلیم علم کا دل بہا ہوا ہے اس نے نتیجے انتحان کا اعلان کیا اور اس کے ثقافے میں یہ کہتیا کہ تم کو امام بنایا خلق کا اب بہر تعلیم اپنے انتحان کے فیلے میں یہ کہا کہ یہ تو ہوا نتیجے انتحان اب ان عالمی کو ملے گا اور پھرا اس دوسری حقیقت میں نے اس کے حق کیا کہ یہ سچی ایک بات یہ ہے جو ذہن میں آتی ہے اور اب اس میں ایک حقیقت بری مزور ہے کہ اللہ سے دیئے ہوئے حلم سے جانتے تھے کہ وہ ختم ہونے والی ہے تو یہ تعلیم ختم ہونے والی ہے اور یہ تو جو موجل ختم ہو جائیں گے اسے جانتے تھے امام اچان سبھے جتا قیامت رہے گی سیادہ جو باطی منصر ہے اسے لائے گی اور اب اس کے جواب میں سالت کریں کہ آپ پرانے کے لئے کہ دائنہ اللہ اٹھے ظالمین اب جو ترجمہ میں کروں اس کا دن مل گا ہے اور وہ ترجمہ ملا بچہ نہیں ہوگا کہ میرا یہ ہوتا ہے کسی جانتے کے ظالم ہوتا بھی پہنسے تھا یہ ہوتا ہے اب کیونکہ ترجمہ میں موجود ہیں تو وہ ان کے دن میں تصابر ہو سکتا ہے کہ یہ ہاتھ ترجمہوں کا یہ ہوتا ہے تو اس کے لئے مقتصر حوالہ ترجمہ میں ان کے لئے دیں کہ جس طرح اللہ اٹھے ظالم ہوتا ہے یون کے معنی کوئی ترجمہ لیکن الیام یہ ترجمہ یہ ترجمہ ترجمہ سے پیدا ہوئے تشارہ ہے پہنسے ہاتھ کی طرف بائیت کوئی سا گھر جیسے ہل بائیت وہ مقصور گھر نبی کوئی سا نبی جیسے ہم نبی جیسے ہم نبی اس کا بائیت میں بھی ترجمہ ہے وہ کا نبی کیونکہ یہ تعلیم پیدا ہوئی ہے الہتان سے تو جیسے الہتان احد کا ہوتا ہے ویسے ہی ادافت نہیں ہے احد کے لئے ہوتی ہے تو ادافت اگر اس ادافت کے لئے لیجئے تو امومی ایک ہوتی ہے اور اگر وہ احد کی ہے تو اس سے معنی وہی پیدا ہوں گے یعنی جو میں نے ہوتی ہے کہ یہ ہوگا میرا لا یعنالوہ ہوتی یہ میرا ہوگا زالیمین کو کسی رہتے ہیں کہ بھی زالیمین کو نہیں پہنچ سکتا اب زالیمین کی کاریت قرآن میں دیکھئے اتم محمدہ سے سکتا ہے